آج کے اس میٹنگ میں لا کمیشن کی طرف سے جو یو سی سی کے بارے میں لوگوں سے رائے طلب کی گئی ہے کہ آپ کو یونیفارم سیویل پورڈ مندور ہے یا نہیں ہے اس سلسلے میں لوگوں کو جمع کیا گیا تھا اور یونیفارم سیویل پورڈ کی کیا خرابیاں ہیں اور اس سے ہمارے ملک میں کیا انتشار پیدا ہوگا کیا بدامنی پیدا ہوگی اور اس عدم اتمنان کی صورت میں ملک کو کیا نقصان پہنچے گا اس سلسلے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے یہ مٹن بلائی ہے دیکھئے ہمارا یہ ملک جو ہے ایسا گلدستہ ہے جس میں بہت سارے مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں ہر ایک کی اپنی رسم ہے رواج ہے اور ہم مسلمانوں کے پاس تو اللہ کا بھیجا ہوا قانون ہے آسمانی کتاب ہے تو ہر ایک اپنے مذہب کے بارے میں یہ یقین رکھتا ہے کہ میری نجات اسی پر عمل کرنے میں ہوگی اگر یہ آزادی سب کو حاصل ہے تک تو ہر آدمی مطمئن اور خوش رہتا ہے اور جب آدمی مطمئن اور خوش رہتا ہے تو ہر طرح کا امن اور سکون ہوتا ہے اور پورے ملک کے لیے یہ اچھی چیز ہوتی ہے اور مذہب کے تعلق سے اگر غیر محفوظ ہونے کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے مسلمان سمجھے میرا مذہب محفوظ نہیں ہندو سمجھے میرا مذہب محفوظ نہیں جہن سکھ اور جو قبائلی ہیں وہ سمجھیں ہمارے ریت رواج محفوظ نہیں تو جس طرح کی بیشینی پیدا ہوگی اور آدم تحفظ کا احساس ان کے اندر پیدا ہوگا تو یہ ملک کے لیے بہت خطرے کی چیز ہوگی اس حالت میں ملک ترقی کی راہ پر نہیں چل سکتا باہمی جھگڑوں میں یہ ملک مطلع ہو کر کے رہ جائے اس کے لے کر کے تو ہم نے ابھی اپنی شکایت لوگوں کے سامنے درج کروائی کہ اتنا اہم مسئلہ ہے اور یہ میٹنگ بلائی گئی اور مسلمانوں کی اتنی کم تعداد آئی لیکن الحمدللہ مسلم پرسناللہ بورڈ اور جمعیت علماء اور دوسری تندیمیں اس سلسلے میں بیداری مہم چلائے ہوئے ہیں اور پورے ملک میں مسلمان اس کے بارے میں اپنی رائے یہی دے رہا ہے نو یو سی سی اور یہی رائے جا رہی ہیں اور اتناک لاکھوں کرونوں کی تاریخ شریعت میں مداخلت جو بھی ہو رہی ہے اسی سلسلے میں ہماری یہ کوشش چل رہی ہے کہ شریعت میں مداخلت نہ ہو یہ ہمارا دین ہے اور یہ آسمانی دین ہے اس میں مداخلت گویا ہمیں ہمیں جو حق دیا گیا ہے دستور ہند کی دفعہ پچیس اور چھبیس میں کہ اس ملک کے رہنے والے ہر شہری کو اس کے مدحب پر عمل کرنے کی اس کی تبلیغ کی اس کے لئے تعلیمی ادار قائم کی مکمل آزادی ہوگی یہ یونیفارم سیبل کورٹ جو ہمارے اوپر تھوپا جا رہا ہے ہمارے اس بنیادی حق سے متصادی میں دیکھئے ابھی تک تو چودہ تاریخ تک ہمیں مسلم پرسناللہ کی طرح سے جو ہدایات ملی ہیں کہ ہم اپنی رائے لاو کمیشن میں داخل کریں کہ ہمیں یہ مندور نہیں ہے چودہ تاریخ کے بعد کیا حالات ہوتے ہیں پھر اس وقت مسلم پرسناللہ بھوٹ کی طرح سے ہمارے سامنے جو ہدایات آئیں گے ہم ان پر عمل کریں گے جو مسلم پرسناللہ فیصلہ کرے گا ہم نے صاحب کہا مسلم پرسناللہ بھوٹ کا جو فیصلہ ہوگا ہندوستان کا پورا مسلمان ان کے فیصلے کے پیشے کھڑا ہو میں ڈوکٹر جلال پانان ایکس جج نیمبر اپ لیگل سرز آخریٹی کہ باتانا چاہوں گا کہ ادھی UCC کے بارے میں جیتنا آورنس کیاپ چل رہا ہے اگر گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو لاو کمیشن کے طرف سے اگر ہم لوگ کو ایک ڈرافٹ نہیں جاتا ہم لوگ پواپر ایکشن دے جاتا ڈرافٹ نہ آنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہم لوگ ہی گھوم رہا ہیں پر ہم کو ایسے لگ رہا ہے اگر گورنمنٹ ہم کو جان کچھ کے ڈرافٹ نہیں دے رہے ہیں یہ ہماری قوم کو میزگایڈ کیا جا رہا ہے پر یہ صرف اکسانی کا ایک کام چڑ رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے ڈرافٹ کوئی ریا نہیں جا رہا ہے اور ہم کو بوڑ رہا ہے کہ اپینین دو اپجیکشن سماغاؤ جب ہمارے پاس میں ڈرافٹ ہی نہیں آئے گا تو ہم لوگ کس چیز کا اپجیکشن لیں گے یا اپجیکشن لیں گے میں تو کہوں گا کہ ہو سکے اپنے جلدی ایک ڈرافٹ جو ہے جلدے سے جلدی کریٹ کے جائے اور اس کو گزر کیا جائے کیونکہ جب سے کانون بن رہے ہیں آج بھی بن رہے ہیں پچھلے بھی بنے ہیں اور آگے بھی بنے گے انشاءاللہ اس کا ایک پروسس ہوتا ہے کہ جب تمہارا اس کانون کے ریمیٹر اس کا ایک ڈرافٹ بنایا جاتا ہے اس پہ کانٹینس ہوتے ہیں اس سیکشن ہوتے ہیں تو وہ ہی ابھی تو کھایا ہے نہیں تو ہم لوگ کس طریقے سے اس کا اپجیکشن لیں انشاءاللہ ہم لوگ یہ بتائیں گے کہ ہم لوگوں کو یہ کانون ہی ملزی لیں اس کے جو نام سے ہم کو جو پتا چڑھ رہا ہے کہ یہ جو ہے آج کی law of article for the equality and article for the liberty یہ دونوں پیس کا اٹیکٹ ہو رہا ہے اور اگر uniform season کو لانہی ہے لاہی رہے تو تو equality or liberty کا مطلبی کیا ہے رد کرنے کے لئے کس طریقے کیا ہے رد کرنے کے لئے تو ہمارے پاس میں آگے تو draft نہیں ہے لیکن جب draft آیا گا تو ہم لوگ اس کو کانونی طور تو return میں ہم لوگ اس کو objection دیں گے آج ہم لوگ objection لے رہے لیکن ہم return میں نہیں اس کو صرف formal objection دے رہے ہم لوگ ہم کو یہ نہیں چاہیے آپ اگر اس کے details میں دیں گے ہم لوگ جو ہے وہ اپنے return وہاں پہ دیں گے آگے 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 قدم ہمارا PIL رہے گا تو پھرمکو سر بھلو جی لگو اور اس کے اپنے 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 جی بھلکل چلنا یہ کیونکہ ہر ایک کا اپنا کلچر ہے ہر ایک اپنا اپنا سنسکرپل پرمپرا ہے جن میں کو معلوم ہے جن کو اپنے rights معلوم ہے وہ تو لیں گے لیں گے جزا